فون جاوہ سے ملیئے آئیے فون جاوہ کا دیدار کرا دیں دیکھیں ماشاءاللہ کوئی موں نہیں کھلا ہوا سب مزے میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ 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 بھائی جون جولائی میں دھما کے شروع میں دوستو کولونی میں جب گیا ہے نا فینچ کی یہ فینچ ایک باہر آکے اڑ گئی اوپین ایریے میں آگئی ہے اب اس کو پکڑنا میرے لیے مسئیبت بن جائے گا وہاں پر جھر رہی ہے کیونکہ پکا نہیں ہو ایسا نہ ہو یہ اڑنا جائے اب اس کو یہ اب یہ نچائے گی انہوں نے باہر ہی نیسٹ بنایا ہے جو کہ دو دن ہوئے کہ انہوں نے باہر بنا لیا تین پیر میں میں نے چار مٹکیاں رکھ دیتی ایک مٹکی ایکسرا رکھی تھی اب آپ دیکھیں کہ وہ والی مٹکی اس میں آپ کو نیسٹنگ مٹیریل دکھ رہے ہیں یہاں آجائے نیسٹنگ مٹیریل دکھ رہا ہے یہاں آجائے اس میں بھی نیسٹنگ مٹیریل دکھ رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھائیتا ہوں کہ وہ آخری مٹکی میں جو دو بچے تھے ان کی پروگریس کیا ہے وہ دیکھیں یہ کتنا بڑا گچھا پکڑا ہوئے اس نے ایک ہی دفعہ میں یہ مٹکی بھر دے گا سب کے پاس دیکھیں اب ہل چل شروع اوہ فینسی فلوریڈا نے دوبارہ نکال لیا اپنی مٹکی سے یہ دیکھیں یہ لے گیا اوہ فینسی فلوریڈا کو دیکھیں دوبارہ لے کے جا رہا ہے وہی تنکا ہے پھر نکال ہے پھر دوبارہ لے کے جا رہا ہے یہ اس سے چھین کے آگیا فینسی فلوریڈا سے چھین کے یہ بلیک چک بلیک بریسٹڈ السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق ہٹک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چنل مشتاق بڑھ ساکیڈمی یہ آپ کو پیچھے دیکھ رہا ہے فینس کی کولونی اس میں انڈے آ چکے ہیں آج ہم انہیں نیسٹنگ مٹیریل دیں گے انڈوں کو ایک جگہ کریں گے فون جاوا کی کولونی ہے نیسٹنگ دے دی تھی چیک کرتے ہیں انڈے آئے یا نہیں آئے وائٹ جاوا کی کولونی ہے انڈے دیئے میں مٹکی میں تمام انڈوں کو کچھ مخصوص مٹکیوں میں شفٹ کریں گے اور باقی ہم نیسٹنگ دے دیں گے اور جس مٹکی میں ہم انڈوں کو شفٹ کریں گے اس مٹکی میں پہلے گھانس رکھیں گے اور پھر انڈے رکھ کے یہ تجربہ کریں گے کہ کیا اس پر جا کر پرندہ انڈوں کو سیکھتا ہے یا نہیں تو یہ سارے کام ہیں آج کریں گے سب سے پہلے سب سے چھوٹی سی چیزی دکھائیں تاکہ ہم پھر بڑے کام کی طرف بڑھیں یہ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں ایک پیر کو میں نے الگ سے رکھا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو فیمیل ہے وہ فلائی نہیں کر سکری جس کی وجہ سے میں نے نیچے سٹک لگا کے نیچے ہی مٹکی لگا دی تھی اب اس میں میں نے مٹکی کے اندر میں نے تھوڑا سا نیسٹنگ مٹی تھے خود ڈالاتا ہے کہ یہ اندر جائیں لیکن یہ اندر نہیں جا رہے انہوں نے باہری نیسٹ بنایا ہے جو کہ دو دن ہوئے کہ انہوں نے باہر بنا لیا ٹھیک ہے اب میں چھیڑ نہیں رہا ہوں کیونکہ جب یہ انڈے دیں گے تو میں انڈوں کو بھی اوپر شفٹ کر سکتا ہوں یا یہاں پر بچے نکلیں گے تو بچوں کو بھی شفٹ کر سکتا ہوں گرمیاں ہیں تو اسی لیے مٹکی کے اوپر بھی دیں گے تو ٹھیک ہے یہ والا پیر ہے وہ یہ دیکھیں اب اس نے تو اپنی پروگرس شروع کر دی اب اوپر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ تین پیر تھے تین پیر میں میں نے چار مٹکیاں رکھ دی تھی ایک مٹکی ایکسر رکھی تھی اب آپ دیکھیں کہ وہ والی مٹکی جو ہے اس میں آپ کو نیسٹنگ مٹریل دکھ رہے لے گئے یہاں آجائے نیسٹنگ مٹریل دکھ رہے یہاں آجائے اس میں بھی نیسٹنگ مٹریل دکھ رہا ہے تو یہ تین مٹکیاں انہوں نے سیلیکٹ کر لی ہیں یعنی تینوں پیر بریڈنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں یہاں کی پروگرس آپ کو دیکھ گئے اب ہم چلے جاتے ہیں اس والے سیٹ اپ پہ فون جاوہ سے ملیے آئیے فون جاوہ کا دیدار کرا دیں دیکھیں ما شاء اللہ کوئی مو نہیں کھلا ہوا سب مزے میں ٹھیک ہے کچھ یہ گاڑر کے پیچھے بیڑی آتی ہیں گاڑر تھنڈا ہوتا ہے یہ دیکھیں ان کی نیسٹنگ مٹکیوں میں لے گئے ہیں یہ دیکھیں اوپر بھی دیکھیں وہ دیکھیں تو ان میں دیکھتے ہیں کہ کیا انڈے آئے نہیں آئے نیسٹنگ مٹکیل ہم نے اس دن زیادہ ڈال دیا تھا یہ دیکھیں باقی بچہ و نیسٹنگ مٹکیل ہم اٹھائیں گے اور یہ وائیڈ جاوہ کی گولو نہیں اس میں بھی ڈال دیں گے اور یہ موٹیشن فنچ کے اندر اندر جائیں گے ابھی میں آپ کو سر سری سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں وائیڈ جاوہ گریڈ جاوہ سلور جاوہ یہ دیکھیں اب ان کی مٹکیوں سے ہم انڈے دیکھیں گے کتنے اور انڈے شفٹ کریں گے تو ہم پہلے نیسٹنگ مٹکیل نکالتے ہیں تو تالہ کھول لیتے ہیں چلے اندر چلتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم پہلے ہم مٹکیوں میں جھانک لیتے ہیں کہ کیا کوئی انڈا وغیرہ آیا بھی ابھی تک یعنی ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ اس میں ایک انڈا آ چکا ہے اس میں ابھی نیسٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے ما شا اللہ اس میں دیکھ لیتے ہیں نیسٹنگ کمپلیٹ ہے ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ بھائی جون جولائی میں دھما کے شروع یہاں پہ نہیں ہے نیسٹنگ یہاں پہ پتہ نہیں دیکھ رہا ہوگا یہ ادھر آجاتے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ تو بھائی جان ان مٹکیوں میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کاروائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں شکر الحمدللہ اور فون جاوہ کی یہ ہے فون جاوہ ٹھیک ہے اب اس نیسٹنگ مٹیریل کو تھوڑا سا چھوڑیں گے ان کے لیے کہ اگر انہوں نے مزید کچھ کرنا ہو اور باقی ہم نیسٹنگ مٹیریل جو ہے لے جائیں گے تو ہم کتنا چھوڑ دیتے ہیں اتنا چھوڑ دیتے ہیں سہیے اس میں تھوڑا جرین والے بھی ڈال دیں گے یہ تھوڑا گرین ڈال دیا بس یہ دل بہلا رہے گا اس کو ہم وائٹ جاوہ میں لے جاتے ہیں یہ ہم باہر لیا ہے نیسٹنگ مٹیریل اس کو بند کرتے ہیں گیٹ کو اب یہ لے جاتے ہیں وائٹ جاوہ کی کولونی کے اندر یہ رہی وائٹ جاوہ کی کولونی پر آگئے اچھا جی اب میں اندر جاتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا پوزیشن ہے تو یہ ماشاءاللہ بغیر نیسٹنگ کے یہاں پر تین انڈے دے دی ہیں اور کیا یہاں پر یہ دو انڈے دی ہیں ماشاءاللہ چار انڈے اور کیا پوزیشن ہے اوپر ایک انڈہ کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں تو اب میرا خیال ہے میں دو مٹکیوں میں ہی نہیں کر سکتا ہوں تو میں اب دو مٹکی کوئی بھی دو مٹکی جو ہے جن میں انڈے آئے ہیں جس میں زیادہ انڈے آئے ہیں ان میں میں نیسٹنگ ڈال کے انڈے سارے شفٹ کرتا ہوں تو یہاں پر تین انڈے آئے ہیں اسے کھول لے دا ہوں پہلے اور ادھر ایک اور مٹکی تھی جس میں زیادہ انڈے پڑے ہوئے تھے یہ والی اور اس مٹکی کو بھی جو ہے نیسٹنگ ڈالیں گے اس مٹکی میں اس مٹکی میں اور اس مٹکی میں باقی ایک ایک دو دو انڈے بھی شفٹ کریں گے پھر نیسٹنگ مٹیریلی یہاں پہ چھوڑ دیں گے اچھا یہ دیکھئے یہ جو مٹکیاں تھیں جس میں چار چر انڈے تھے میں نے نکال لیا ہے یہ چار تھوڑے تازے انڈے ہیں اور یہ چار تھوڑے پرانے ہیں کیونکہ اس میں لال لال رگے بن چکی ہیں پروسس ہو چکا ہے اس میں عمل یہ سارے فرٹرائل ہیں اچھا ایک اور چیز جو ہے یہ جو سنگل سنگل انڈے تھے آپ نے دیکھا بکری بکری مٹکیوں میں جو تھے اسے میں نے دیکھا تو یہ دیکھیں کچھ ڈیمیج ہو چکے تھے ٹچ ہوئے میں دیکھیں ٹکرائیا ہوا یہ دیکھیں تو یہ نیسٹنگ نہ ہونے کیسے ٹکرائیں اور یہ جو ہے نا مجھے صحیح نہیں لگ رہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وہ انڈے ہے جو جب پیر میں انڈا بن جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں انڈے کو کہیں نہ کہیں پاس آؤٹ کر دوں تو مجبوری میں جو دیکھتے ہیں یہ وہ انڈے تھے جس پہ بعد میں نہ کوئی انڈے دیئے گئے اور نہ سیکھا گیا اس کی نسبت یہ والے جو ہے پلاننگ کے تحت دیئے گئے تو چار انڈے ہیں چار انڈے پلاننگ کے تحت دیئے گئے اور ان پہ سیکھا بھی گیا تو ہم انہی چار چار پہ فوکس رکھیں گے اور باقی نیسٹنگ یہاں پر ہم دے دیں گے تاکہ یہ پلاننگ کے تحت نیسٹنگ بنا کر انڈے دینا شروع کریں تاکہ اس کو سیکھ ہی بھی تو ان کے ریزلٹ بھی آپ کو ان فیچر دیکھتے رہیں گے تو میں انڈوں کو رکھ لیتا ہوں اور مٹکیاں لٹکا دیتا ہوں یہ دیکھئے ایک یہ مٹکی لگا دی میں نے اسی جگہ پہ ایک یہ لگا دی آپ نے دیکھ رہے ہیں اس کا سراف اس طرح کا تھا اس کا پاپر تھا یہ انڈے رکھ دی ہیں چار یہ انڈے اس میں بھی چار رکھ دی ہیں باقی انڈے مجھے وہ صحیح نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہ بے ارادی طور پہ دیئے تھے ان کی نیت نہیں تھی مجبوری میں دیئے تھے تو اس پر سیکھانی انہوں نے اور چٹک گئے خراب ہو گئے تو باقی یہ نیسٹنگ جو ہے اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے تاکہ یہ پھر نیسٹنگ شروع کریں اور باقی مٹکیاں آپ کو دیکھیں خالی دیکھ رہی ہیں صحیح ہے اب ان میں بھی آپ کو نیسٹنگ انشاءاللہ دیکھے گی اب ہم کالونی سے باہر جاتے ہیں کولر دیکھیں اس طرح سے ڈائریکٹ چل رہا ہوتا ہے جو کہ ان تینوں کالونیوں میں ٹیمپریچر کو بلکل منٹین کیے رکھتا ہے اب بار یہ میوٹیشن فنچ کی کالونی کی کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ مٹکیوں میں پر لے کر گئے تھے اور پروں کے اوپر انڈے دیئے تھے اب ہم نیسٹنگ مٹیریل ان کے لیے لائیں گے یہ را بورا رکھاوا اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ بورا ہے یہ پورا لے جائیں گے ہم اندر اور اسی بورے سے گھاس جب ہم اس کالونی میں ڈالیں گے تو بورا خالی ہو جائے گا پھر جو مٹکیوں میں پر وغیرہ لے کر گئے میں یہ پرندے وہ پر کچرہ اسی میں ڈالیں گے اور یہیں رہتے ہوئے دکھاؤں گا آپ کو کہ فنچ کتنی جلدی نیسٹنگ کو پکڑتی ہے اور لے کے جاتی ہے اب اندر چلتے ہیں یہ ہم اندر آگا ہے میں دوستو کالونی میں جب گیا ہے نا فنچ کی یہ فنچ ایک بہر آکے اڑ گئی اوپین ایریے میں آگئی ہے اب اس کو پکڑنا میرے لیے مصیبت بن جائے گا وہاں پر جھر رہی ہے کیونکہ پکڑا نہیں ہو ایسا نہ ہو یہ اوڑنا جائے اب اس کو یہ اب یہ نچائے گی بھاگنا شروع کر دیا اس نے یہاں پر جھر رہی آئے تھوڑی سی یہ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں سے نکل گئی تو کام خراب ہو جائے گا یہاں پر نیٹ تھا کبار جمع کیا ہوئی کیونکہ ابھی تک سیٹنگ ہوئی نہیں ہے پراپر اب میں یہ نکالتا ہوں نیٹ اچھا جی یہ نکل آیا تیڑا میڑا ہو کے اب جو ہے کہاں گئی بھائی اوہ دیکھو وہ مزی کر رہی ہے وہاں پر کلو جی آجو پہلے اڑو اڑ کے آو میدان میں کجھر ہے زمین پہ ہی پکڑ لیتے ہیں اس کو اس سے پہلے کہ یہ جائے یہ رہی ہے نکلے گی یہ آئے 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 یہ رہی بھائی اب اس کو جو ہے بلکہ میں آپ کو پورا یہ ہارت ڈال کی نکال کے دکھاتا ہوں یہ رہی بھائی فیمیل تھی فیمیل ویسے بھی میرے پاس کم ہے اور یہ کم ہونے کے بوجود بھی بھاگ رہی ہے کیا بات ہے اس کی چلو بھائی جاؤ یہ پککا سیٹ اپ میں نے اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ تم بھاگتی رہو پککا سیٹ اپ دعائیں اس لیے کی تھی کہ تم لوگ بھاگ نہ سکو اور تم لوگ ڈرامے بازیاں دکھا رہے ہو مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شیڈ کو سیکیور رکھیں اس نقصان سے بچ جاتے ہیں یہ بالٹی لیاتا ہوں تاکہ میں کھڑے ہو کے اوپر والی مٹکیوں میں جھاگ سکو یہ نیسٹنگ لیاتے ہیں اندر گیڈ ون کر دیتے ہیں فیلال دیکھیں میں نے اس طرح سے پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ پرندہ بھاگ نہ سکے اور یہ ہی ہوا کہ دیکھیں پرندہ بھاگ نہیں سکا آگے جا کے اس کو پورا فریم سے لوئے کا فریم لگا کے پورے ویلڈر سے اس کو پیک کرنا ہے جیسا میں آپ کو بتاتا چلا آیا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ آخری مٹکی میں جو دو بچے تھے ان کی پروگریس کیا ہے اور ایسے بھی اگر آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں وہ دونوں زندہ ہیں تو میوٹیشن فینچ نے بچوں کو پالا ہے بغیر کسی ڈرامے بازی کے اب کرنا کیا ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں دیکھیں اس طرح کے انڈے ہیں یہ پڑے ہوئے اس طرح کے انڈے یہ پر پروں میں انڈے بچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ انڈے یہ انڈے یہ دیکھیں یہ پرشر یہ پرشر ان کو صاف کرنا ہے یہ دیکھیں پروں میں انڈے ان کو صاف اس لیے کرنا ہے کیونکہ ان میں کیڑے بن جاتے ہیں اگر اس کے اوپر انیسٹنگ لائیں گے تو کیڑے شیڑے بن جائیں گے اس طرح کی گندی مٹکیوں کو صاف کروں گا اور انڈوں کو ایک جگہ جمع کروں گا اچھا تو بھائی یہ پر وغیرہ میں نے اس میں صاف کر دیا ہیں اور جو انڈے ایک آدے تھے وہ شفٹ کریں اس مٹکی میں شفٹ کر دی ہیں اس کے علاوہ اس مٹکی میں شفٹ کر دی ہیں وہ بچوالی مٹکی اس طرح سے شفل کر دی ہیں نیسٹنگ بچھا دی ہیں یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فنچ نیسٹنگ کو کتنی جلدی اٹھاتی ہے ابھی دیکھیں نیسٹنگ میں نے ابھی بچھائی ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں کہ یہ اتر کے آنا شروع کر دیں گی اور نیسٹنگ اٹھائیں گی اور مٹکیوں میں لے جانا شروع کریں گی کیونکہ یہ بڑا اتاولی ہو رہی تھی اور بڑی منتظر تھی نیسٹنگ کے لئے تو چلیں آپ کو دکھائیں گے یہ بھی یہ پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے مجھے کہ انہوں نے اتر کے نیسٹنگ شروع کر دی اور یہ تنی رفتار سے لے کے جائیں گے کہ یقین کریں کہ ایک سے دو دن میں یہ سب ختم کر دیں گے اور کل مجھے اور دینی پڑے گی جیسے جیسے ان کا جھانسہ کھل رہا ہے ڈر نکل رہا ہے اور میں جب کلونی سے باہر جاؤں گا تو یہ سارے آ جائیں گے اور مالِ مفدلِ بیرہم سمجھ کے لے جائیں گے یہ دیکھیں فینسی فلوریڈا وہ دیکھیں یہ کتنا بڑا گچھا پکڑا ہے اس نے ایک ہی دفعہ میں یہ مٹکی بھر دے گا اس سے سنبھل ہی نہیں رہا یہ لے کے کیسے جائے اندر لیکن یہ بیسٹ انجینئر ہیں یہ دیکھیں یہ کر لیں گے اور یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اس نے پتلی سائٹ پکڑی تاکہ ایزیلی اندر جا سکے کیا بات ہے یہ بلیک سکت بلیک بریسٹڈ دیکھ رہے ہیں اس کے موں میں بھی دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں سب کے پاس دیکھیں ابھیل چل شروع وہ فینسی فلوریڈا نے یہ دوبارہ نکال لیا اپنی مٹکی سے یہ دیکھیں یہ لے گیا وہ فینسی فلوریڈا کو دیکھیں دوبارہ لے کے جا رہے ہیں وہی تنکہ ہے پھر نکال لیا ہے پھر دوبارہ لے کے جا رہے ہیں یہ اس سے چھین کے آگیا ہے فینسی فلوریڈا سے چھین کے یہ بلیک چک بلیک بریسٹڈ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تیزی سے کام جا رہی ہے بغیر کسی تاخیر کے یہ چھٹی بھی نہیں لیں گے آج تو آپ نے دیکھ لیا جناب اب کولونی سے باہر جاتے ہیں تاکہ یہ تیزی کے ساتھ یہ عمل شروع کریں جو کہ تیزی آ چکی ہے فرتی لیے آگئی ہے موسیقی